اسلام علیکم قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقعہ ہے اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا مولانا محمد شفی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو من جانب اللہ لوگوں کے لیے مقدر کیا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت کھانا کعبت اللہ ہے دوستو کعبت اللہ دنیا کی وہ مقدس ترین جگہ ہے کہ جس کے بارے میں مسلمان تو ایک طرف غیر مسلم بھی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ یہ جگہ مقدس ہے قابل تعظیم ہے صحابہ اور تابعین اس بات کے قائل تھے کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سینے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لیے یہی پہلا گھر بنا بعض روایات میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نو علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی طوفان نو میں یہ مندہم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اسے دوبارہ تعمیر کیا دوستو کعبت اللہ کی دینی اہمیت تو اپنی جگہ لیکن اس جگہ کی ایک دنیا بھی اہمیت بھی ہے سائنسی علوم میں کعبت اللہ کے بارے میں کئی ایسے حیرت انگیز انکشافات ہیں جو عام مسلمان نہیں جانتے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سائنسی انکشافات کے بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کعبہ کا تواف کر رہی ہے یا نہیں یہ بات کی صد تک ٹھیک ہے کہ کعبہ شریف کا تواف رکنے سے دنیا میں بربادی آ جائے گی یہاں قیامت آ جائے گی اور دنیا کے سب سے پہلے خلاباز نیل آمسٹرونگ نے خلا میں زمین کی طرف دیکھا تو اسے کیا نظر آیا کہ اس نے بے سافتہ کہہ دیا یہ کام صرف اور صرف خدا کی ذات ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں دوستو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب رواید چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آم دی تو آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز پر وقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے سائنسی اقائق ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ مکہ جسے قرآن میں بکہ بھی کہا گیا ہے اور جہاں مسلمان عمرہ و حج ادا کرتے ہیں زمین پر مارز وجود میں آنے والا خوشکی کا پہلا ٹکڑا تھا سائنسی طور پر ثابت شدہ حقیقت یہی ہے کہ زمین کی پیدائش کے ابتدائی ایام میں تمام کررہ زمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا یعنی ایک بہت بڑا سمندر تھا اس کے بعد اس کی تیہ سے آتش پشام پھٹے اور انہوں نے زمینی پرت کے نیچے پگلے ہوئے چٹانی مواد اور لاوے کو بڑی مقدار میں اوپر دھکیل دیا اس سے ایک پہاڑی وجود میں آئی اور یہ وہی پہاڑی تھی جس پر اللہ تعالی نے اپنا گھر قبلہ بنانے کا حکم دیا مکہ کی سیاہ بسار چٹانوں پر کی گئی سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ ہماری زمین کے قدیم تریم پتھر ہیں سید ڈاکٹر عبدالباسط مصر کے نیشنل ریسرٹ سینٹر کے ممتاز رکن ہیں انہوں نے سولہ جنوری دوہزار پانچ میں سعودی عرب میں علمج ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں مکہ مکرمہ سے متعلق کئی حیرت انگیز سائنسی انکشافات کیے گئے تھے یہ انٹرویو آپ کو یوٹیوب پر دستیاب ہے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ سائنسی بنیادوں پر مکہ دنیا کا مرکز اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب نیل آمسٹرونگ زمین سے اوپر خلا کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچیں انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا میں مولک ایک کالا قرہ ہے نیل آمسٹرونگ نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اسے کس نے لٹکایا ہے پھر خود ہی جواب دے دیا کہ اسے خدا نے ہی مولک کر کے تھاما ہوا ہے علاوہ زی انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کے کسی خاص مقام سے کچھ خاص قسم کی شوائن نکل رہی ہیں انہوں نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کرنا شروع کیا کہ جہاں سے یہ شوائن نکل رہی تھی آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ وہ مقام کہ جہاں سے یہ شوائن خارج ہو رہی ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے بلکہ بلکل اگر صحیح طور پر کہا جائے تو وہ قابات اللہ ہے جب نیل آمسٹرونگ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے موہ سے نکلا اوہ میرے خدا جب وہ مریخ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دوبارہ سے زمین کی تصویریں کھینچیں یہ تصویریں دیکھ کر انہیں معلوم پڑا کہ مکہ سے نکلنے والی یہ شوائن مسلسل آگے جا رہی تھی ناسا نے یہ تمام معلومات اپنی ویب سائٹ پر پیش کر دی تھی مگر صرف اکیس دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں ڈاکٹر عبدالباسط نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ شوائن جو قابہ سے خارج ہو رہی تھیں لا محدود ہیں زیادہ تول موج اور کم تول موج والی شوائن کی خصوصیات سے بلکل برک میرے خیال میں اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ان کا منبا اور ماکز زمین کا قابہ ہے جو آسمانی قابہ سے وابستہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ شوائن زمینی قابہ تولہ سے بیت المامور آسمانی قابہ تولہ تک جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ قابہ زمین کے اس مقام پر ہے کہ جہاں زمینی مقناطیسی قوتوں کا اثر صفر ہے یہ زمینی مقناطیس کے شمالی اور جنوبی کتبوں کے بلکل درمیان میں ہے اگر یہاں کتب نمار رکھ دیا جائے تو اس کی سوئی حرکت نہیں کرے گی اس لیے کہ اس مقام پر شمالی کتب اور جنوبی کتب کی کششیں ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ زمینی مقناطیسی قوت کے اثر سے باہر ہے اور مکہ کے رہنے والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی مکہ کی طرف سفر کرتا ہے یا اس میں رہتا ہے وہ صحت مند اور لمبی عمر باتا ہے اسی طرح جب آپ قابہ کا تواف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک تبانائی داکل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زمین کے مقناطیسی میدان کی قوت کے اثر سے باہر ہوتے ہیں یہ تمام باتیں سائنسی بنیادوں پر ثابت شدا ہیں مکہ کی کالی بسار چٹانوں کے ٹکڑوں کو جب لیبورٹریز میں لے جا کر چیک کیا گیا تو یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ زمین کی سب سے قدیم ترین چٹانے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اجائب گھر میں حجر اسود کے تین ٹکڑے موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جس چٹان کے ٹکڑے ہیں اس چٹان کا ہمارے پورے نظام شمسی میں کوئی وجود نہیں پایا جاتا مصر کے ڈاکٹر عبدالباسد کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کعبہ نہ صرف زمین کا مرکز ہے بلکہ یہ پوری کائنات کا مرکز بھی ہے اس کی سید میں بلکل اوپر آسمانی کعبہ یعنی بیت المامور ہے قرآن مجید فرقان حمید مکہ کو ام القرآن بھی کہتا ہے قابط اللہ کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس کے گرد تواف کرتے ہیں تواف کا آغاز حجر اسود والی جگہ سے کیا جاتا ہے آج یہ تواف انٹی کلوک وائز مخالف گھڑی بار کرتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس کائنات میں ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز انٹی کلوک وائز حرکت کر رہی ہے ایٹم کے اندر الیکٹرونز نیوکلیس کے گرد انٹی کلوک وائز گردش کرتے ہیں زمین کی تمام پلیٹ سربن پلیٹ کے گرد انٹی کلوک وائز حرکت کرتی ہیں انسانی جسم کے اندر سائٹو پلازم سیل کے نیوکلیس کے گرد انٹی کلوک وائز حرکت کرتا ہے پروٹین مولیکیولز بھی بائیں سے دائیں طرف انٹی کلوک وائز ہی حرکت کرتے ہوئے ترتیب پاتے ہیں ماں کے رہم کے اندر بیضے انسی بھی اپنے ہی گرد حرکت انٹی کلوک وائز ہی کرتا ہے یہی نہیں دوستو مرد کی منی کے اندر جرسومہ بھی اپنے گرد انٹی کلوک وائز حرکت ہی کرتا ہے انسانی خون کی گردش بھی انٹی کلوک وائز ہی ہوتی ہے زمین اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی انٹی کلوک وائز ہی حرکت کرتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ پانی کے اوپر زمین کا ایک ٹکڑا تھا اسی سے ہی بقیہ زمین کو پھیلایا گیا اسی طرح تبرانی اور بیکہی میں بھی ابن عمر سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب زمین و آسمان بنائے جا رہے تھے تو پانی کی سطح سے سب سے پہلے نکلنے والا خشکی کا ٹکڑا یہی تھا جس پر یہ متبرک گھر واقع ہے پھر اسی کے نیچے سے بقیہ زمین کو پھیلایا گیا ایک اور حدیث مبارکہ میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتشاد مبارک ہے کہ مکہ وہ شہر ہے کہ جس دن سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس کو حرمت دی اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی آخر میں دوستو جہاں تک بات رہ گئی کہ خانہ کعبہ کا تواف ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے اور جب یہ تواف رک جائے گا تو زمین پر قیامت برپا کر دی جائے گی اس بارے میں کوئی مستند ربایت موجود نہیں ہے یہ صرف ہمارے ہاں ہی ایک ققیدہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ملہدین یا وہ ٹولہ جو اللہ رب العزت کا انکاری ہے وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا مزاک اڑاتا ہے خانہ کعبہ کا تواف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ موقوف ہو چکا ہے میں اس بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو اپنے چینل کی اوپر بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس قسم کی باتوں کے اوپر پہلے تحقیق ضرور کر دیا کریں اپنے رب سے اپنے نبی سے لیکن دوستو تحقیق کرنا بہت ضروری ہے مسلمانوں میں کلمیاں یہ موجود ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے اور بلا وجہ میں چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو خدا کے انکاری ہیں مذہب کے انکاری ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف دین کی طرف اللہ کی کتاب کی طرف فضول باتیں کریں ان کا مزاک اڑائیں اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بوک ووٹس ایپ ٹویٹر انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ